بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد نبضل صلوات کا بعدد معلومات کا و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبائی کرام امید ہے کہ انشاءاللہ ازیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلدسانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب باب ماجاہ فی جب الحزن کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہو کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر ایک سو بہان میں ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب و بہی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا المحاربی عن عمار ابن صیف الزبی عن ابی معان البصری عن ابن سرینہ عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال ہمیں روایت کی ابو قریب نے انہوں نے روایت کی محاربی سے انہوں نے عمار ابن صیف الزبی سے انہوں نے ابو معان البصری سے انہوں نے ابن سرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوضوا باللہ من جب الحزن قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن اللہ کی پناہ مانگو جب الحزن سے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے جب الحزن یعنی غم کا قوہ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب الحزن کیا ہے قال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واد فی جہنم یتعوض منہ جہنم کل یوم مئت مرت جہنم کی ایک وادی ہے جس جہنم خود ہر دن سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومی دخل صحابہ کرام نے وقاری جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں حضا حدیث غریب یہ حدیث غریب ہے جی عزیز طلبائی کرام حدیث واضح ہے چونکہ امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس کو مطلقا باب ان کے ساتھ مقید کیا تھا ماں قبل والے سلائیڈ میں ہم نے اس کو جب الحزن کے ساتھ محسوم کیا کیونکہ حدیث مبارک میں اسی کو مرکز بنا کر پوائنٹ بنا کر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس سے پناہ اللہ جل شانہو کے ساتھ پناہ مانگنے کا حکم دیا تو اسی لئے ہم نے باب ان فی جب الحزن اس کا نام رکھ دیا اس حدیث مبارک میں ریا کار کاریوں کے لئے ایک عبرت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں انسان کے سامنے جو مطلوب ہے وہ اللہ کی رضا ہے انسان کو اللہ نے اگر خصوصیت کے ساتھ لب لہجہ دیا ہے قرآن کی قراءت وہ انتہائی احسن انداز میں شیرین لہجے میں وہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے انعیت ہیں تو لہذا تلاوت کے دوران اسے بھی اس بات کی نیت کرنی چاہیے اور ریا اور دکلاوے اس سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی قاری جیت قاری جو قرآن کو زبردست انداز کے ساتھ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے ساتھ لوگوں پر ایک وجد کی قیفیت تاری کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نیت کو ٹٹول لے کیونکہ اگر نیت اس کی صحیح نہ ہوئی تو پھر خدا نخواستہ وہ اس وعید کا مستحق بنے گا اس وادی جہنم میں جس سے جہنم خود دن میں سو مرتبہ پناہ مانتی ہے اس میں پھر اللہ جل شانہ اس کو ڈالیں گے اللہ جل شانہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یارب العالمین بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف باب ہمیں روایت کی محمد بن مسنہ نے انہوں نے ابوداود سے انہوں نے ابو سنان الشیبانی سے انہوں نے حبیب ابن ابو سابت سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایک آدمی عمل کرتا ہے اور اسے مخفی رکھتا ہے مگر جب اس پر اطلاع دی جاتی ہے یعنی لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے تو اسے اچھا معلوم ہوتا ہے فَيَا سُرُّهُ تو اسے اچھا معلوم ہوتا ہے تو پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ بھی ریاہ میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو راوی فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہو اجران اجر السر و اجر العلانیت کہ اس کے لئے دو اجر ہے یعنی اس کا یہ عمل ریاہ نہیں ہے بلکہ اس کے لئے دو اجر ہے ایک اجر السر یعنی پوشیدہ عمل کرنے کا ثواب اور دوسرا و اجر العلانیت یعنی کل کلہ عمل کرنے کا اجر ثواب حضا حدیث غریب یہ حدیث غریب ہے وقد رواع العمش وغیرہ عن حبیب ابن ابی ثابت عن نبی صالح عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمش اور دیگر حضرات نے روایت کیا حبیب ابن ثابت سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن اس کو نکل کیا ہے یعنی بیچ میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ حضف کیا ہے وقد فسر بعض اہل العلم حضر حدیث ازت طلعا علیہ فعجبہ انما معناہ ایعجبہ سناؤ الناس علیہ بالخیر لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم شہداء اللہ فی الارض فیعجبہ سناؤ الناس علیہ لہذا اس حدیث امام ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس حدیث یہ جو جملہ ذکر ہوا ہے فیضت طلعا علیہ آجبہ تو اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ لوگوں کی تعریب اسے اس وجہ سے اچھی لگتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انتم شہداء اللہ فی الارض کہ زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو اور یہ بات ریامے نہیں ہے فیعجبہ سناؤ الناس علیہ لہذا تو لہذا اس کو اس وجہ سے یہ بات اچھی لگتی ہے فَأَمَّا اِذَا اَعْجَبَهُ لِيَعْلَمَ النَّاسُ مِنْهُ الْخَيْرِ وَيُقَرَّمْ وَيُعَزَّمُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَحَذَا رِيَاءٌ لیکن اگر اس کو یہ تعریب اس لیے اچھی لگی کہ اب لوگ اس کی تعظیم و تقریم کریں گے اس کا احترام بڑھے گا تو پھر یہ ریامے داخل ہے وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِذَتُ لِيَعْلَيْهِ فَآجَبَهُ رَجَاءَ اَيَّعْمَلَ بِعَمَلِهِ فَيَقُونُ لَهُ مِثْلُ عُجُورِهِمْ فَحَذَا لَهُ مَذْحَبٌ اَيْزًا بعض اہلِ علم حضرات کم اس نے مانا یہ بیان کیا ہے کہ جب اس کو اس عمل پر اطلاع ہو جائے تو اسے یہ بات اس لیے اچھی لگتی ہے کہ لوگ بھی اب اس طرح عمل کرنے لگیں گے تو اس لیے اس قاری کے لیے ان لوگوں کے پڑھنے کی طرح عجر اور ثواب ہوگا فَحَذَا لَهُ مَذْحَبٌ اَيْزًا تو یہ بھی حدیث کا ایک مطلب اور مذہب بن رہا ہے جی عزیز طلبہ اے کرام روایت واضح ہے دو باتیں اس روایت میں ذکر ہوئی دو مطلب جو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے بھی آخری دو پیلگراف میں بیان فرمائیں پہلی حدیث مبارک کا جو پہلا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے وہ شخص لوگوں کی تعریب سے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ لوگ تو اللہ کی جانب سے گواہ ہے انتم شہداء اللہ فی الارض کی وجہ سے تو جب لوگ اس نیک عمل سے خوش ہو رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی بھی اس سے خوش ہے لیکن اب اگر لوگ اس عمل پر متعلق ہو اور یہ بھی یہ قاری یہ پڑھنے والا اس عمل کو کرنے والا یہ اس وجہ سے خوش ہو کہ بھئی اب تو میری تعظیم وہ تقریم کریں گے مجھے اپنا رہنما بنائیں گے مجھے سب سے بڑا عالم سب سے بڑا قاری سب سے بڑا مفتی مقرر کریں گے تو اب یہ ریاہ ہے میری تقریم میں اضافہ ہوگا عزت میں اضافہ ہوگا احترام منصب میں اصابہ ہوگا تو پھر یہ ریاہ ہے اس قسم کی نیت سے اجتناب کرنا چاہیے دوسری مطلب کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ لوگ جب اس کے عمل پر مطلع ہوتے ہیں تو یہ انسان اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی اب لوگ بھی یہی عمل کریں گے جس طرح میں نے تلاوت کی اس طرح لوگ تلاوت کریں گے جس طرح میں نے علم کا یہ مسئلہ بیان کیا لوگ بھی اب اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے علم حاصل کریں گے تو نبی علیہ السلام تو السلام امام ترمیزی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ بعض اہل علم کا جو یہ قول ہے فَيَقُونُ لَهُمِ مِثْلُ عُجُورِهِمْ تو اب ان لوگوں کو اس کے عمل کی وجہ سے جو وہ عمل کریں گے اور ان کو جو عجر ملے گا وہی عجر اللہ اس کو بھی نصیب کریں گے بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف باب المرء معمن احببہ باب کو اگر الگ کر لے تو المرء معمن احببہ بیان میں ہے کہ قیامت کے دن آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے وَبِهِنْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبُوْ حِشَامَ الْرِفَاعِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا حَفْسُ بْنُ غِيَاسِن عَنْ اَشْعَسَا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ ان قال امی روایت کی ابو حشام رفاعی نے انہوں نے حفظ بن غیاس سے انہوں نے عَشْعَس سے انہوں نے حَسَن سے انہوں نے عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَرْءُ مَعَمًا اَحَبَّا وَلَهُ مَكْتَسَبَا عَنسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کے لئے وہ عجر ہے جو اس نے محبت سے حاصل کیا ہے وَفِ الْبَابِ عَنْ عَلِيًّ وَعَبْدِ اللَّهِ ابنِ مَسْعُودٍ وَصَفْوَانَ ابنِ عَسَّالٍ وَأَبِي حُرَيْرَةً وَأَبِي مُوسَى اس باب میں حضرت علی عبداللہ ابنِ مَسْعُودِ صَفْوَانِ ابنِ عَسَّال حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے حازہ حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے غریب من حدیث حسن البسری عن انس اور یہ غریب ہے حضرت حسن بسری کی روایت سے جو انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا ہمیں روایت کی علی بن حجر نے انہوں نے اسماعیل بن جعفر سے انہوں نے حمید سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ مطاقیام الساعة ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب واقعہ ہوگی فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فلما قضا صلاتہ قال این السائل عن قیام الساعة حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کڑے ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں پوچھنے والا سائل آدمی کہا ہے فقال الرجل اس شخص نے کہا انا یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں یہاں ہوں فقال ما اعددت لہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے قال یا رسول اللہ ما اعددت لہا کبیر صلات ولا صوم الا انی احب اللہ و رسولہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں اور زیادہ روزوں سے تو اس کی تیاری نہیں کی ہیں ہاں مگر یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء ما من احب و انت ما من احببت فما رأیت فرح المسلمون بعد الاسلام فرحہم بہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے اور تو بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کے بعد مسلمانوں کو اس قدر خوش نہیں دیکھا جس قدر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد ہوئے کیونکہ ظاہر سی بات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے تو جب انہیں پتا چلا کہ جن سے دنیا میں محبت ہوگی آخرت میں بھی انہی کے ساتھ حشر ہوگا تو ان کے لئے اس سے بڑھ کر ہوشی اور کیا ہوگی بڑھتے ہیں آخر سلائٹ کی طرف وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنَا محمود ابن غیلان قَالَ حَدَّ سَنَا يَحْيَىٰ ابن آدم قَالَ حَدَّ سَنَا سُفِيَانُ عَنْ عَاسِمٍ عَنْ زِرْ ابن جُبَيشٍ عَنْ صَفْوَانِ ابن عَسَّالٍ رضی اللہ تعالی عنہ قَال ہمیں روایت کی محمود ابن غیلان انہوں نے یحیَىٰ ابن آدم سے انہوں نے زر ابن جُبَيش سے انہوں نے سفوان ابن عَسَّال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا جَعَا عَرَبِيٌ جَهْوَرِيُ الصَّوْتِ فَقَالَ يَا مُحَمَّد الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ هُوَ بِهِمْ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بلند آواز دیہاتی آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ابھی تک وہ ان سے ملا بھی نہیں ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَبَّ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے آزَ حدیثٌ حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے انہوں نے عاصم سے انہوں نے ذر سے انہوں نے صفحان ابن علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث محمود کی طرح یعنی محمود ابن غیلان کی حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے جی عزیز طلبائی کرام باب المر امن معمن احبا اس کے معنی واضح ہے اس میں کسی قسم کی بیان اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے تمام روایات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان دنیا اور آخر میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا دنیا میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز اس کا کریں گے اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جنت کے تو مختلف درجات اور منزلیں ہیں تو پھر یہ معیت کس طرح حاصل ہوگی اب ظاہر سی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا امتی ہر ایک امتی وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے تو جنت میں نبی کی درجے تک تو بالکل نہیں پہنچ سکتا کوئی صحابی بھی نہیں پہنچ سکتا تو پھر یہ معیت کس طرح حاصل ہوگی تو اس کا جواب محدثی نظرات نے یہ دیا ہے کہ دیکھئے معیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ محبت کرنے والا ہر اعتبار سے ہر چیز میں اپنے محبوب کے ساتھ ایک ہی مرتبے پر ہوگا بلکہ اگر کسی ایک چیز میں وہ دونوں مشترک ہو تو بھی معامن احبہ کے معنی متحقق ہو جائیں گے لہذا نفس جنت کے دخول میں دونوں یعنی پیغمبر اور امتی ان کو معیت حاصل ہوگی اگرچہ درجات اب مختلف ہے پہ امبر سب سے اعلیٰ درجے میں کوئی پھر اس سے نیچے مختلف درجات ہوں گے امتیوں کے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجموعین نے جب اس روایت کو سنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت کرنے والے ہونے والے کی وجہ سے وہ اب یہی تمنہ رکھتے تھے کہ ہمارا حشر اپنے محبوب نبی کے ساتھ ہوں اللہ جل شانہ ہوں ہم سب کو یہ فضیلت اور یہ سعادت نصیب فرمایا کہ ہمارا حشر ہمارے آقا نامدار سرکار دو جہان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں آمین یا رب العالمین جی عزیز طلبہ اکرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ والعزیز زندگی رہی اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ